ایلو گائز نمسکار آپ سب بچوں کی ریمانٹ پر ہم یہ ویڈیو ایکسائز 1.2 کلاس سیونت کی کوششن پہلا کوششن کر کے بھیج رہے ہیں تو سوی چھاتروں کو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے جیسے ہم آگے بھی اگر جتنی ویڈیو بناتے ہیں آپ کے پاس آتی رہیں تو اس میں جو ہے پہلا کوششن دیکھئے ہم یہ کر رہے ہیں اس میں ہے introduction to negative integers ہم یہ جانتے ہیں کہ جو number line ہے یہ number line ہے آپ جانتے ہیں سبھی اور اس number line پر 0 کے لائپ سیڈ میں negative integers ہوتے ہیں اور ادھر یہ positive integers ہوتے ہیں اب یہ اس میں جو پہلا کوششن ہے پہلے کوششن میں یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہمیں دو ایسے پون آنکھ لکھنے ہیں جن کا یوگ minus 7 ہے تو minus 7 یوگ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمیں بتانا ہے minus 7 کیسے ہو سکتا ہے دیکھئے اگر ہم minus 2 اور minus 5 لے لیتے ہیں تو ان کا جوڑ minus 2 اور minus 5 minus 2 اور minus 5 جو ہیں ایسے number ہیں دیکھئے جن کا جو sum ہے اگر ہم نکالتے ہیں تو وہ minus 7 ہوتا ہے minus 2 اور minus 5 یہ a part کیا ہے ہم نے اب اگر ہم b part کرتے ہیں اس کا b تو یہ اس میں کہتا ہے کہ جن کا انتر minus 10 ہے ایسے ہمیں لینے ہیں جن کا انتر minus 10 ہے تو انتر ہے یعنی کہ یہاں پہ بیچ میں minus ہے اور یہ ہمیں سوچنا ہے یہ اور یہ جو ہے انتر minus 10 آنا چاہیے کس پرکار سے 10 آ سکتا ہے تو بیچ میں minus ہے یہ دھیان رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے minus جب ہی آ رہا ہے تو minus والا جو number ہے وہ بڑا ہونا چاہیے اور minus کا number اگر ہم لیتے ہیں minus 11 اگر ہم نے لے لیا دیکھو اگر ہم minus 11 لیتے ہیں تو یہاں پر 1 لے سکتے ہیں minus 1 کیونکہ یہ پھر plus 1 ہو جائے گا اور minus 11 اور plus 1 اس طرح سے minus 10 ہو جائیں گے یا ایسے بہت سارے number ہیں اگر یہاں پہ ہم minus 12 کر لیتے ہیں اور یہ یہاں پہ minus 2 کر لیتے ہیں تو بھی minus 10 ہی آئے گا ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہیں کوئی سا بھی ایسا پونانک لینے ہیں جو minus 10 آنا چاہیے تو minus والے number تو جرور ہی ہوں گے ہم یہاں پہ 1 minus 11 لے لیتے ہیں تو بھی تو بھی یہ minus 10 ہی آنا ہے آئے گا اچھا اس کا c بھی ہے یوگ 0 ہے تو یوگ کیسے 0 ہو سکتا ہے اس کا جو c part ہے اس میں پوچھتا ہے یہ پوچھ رہا ہے اس میں c part میں کن کا یوگ 0 ہونا چاہیے اب یوگ 0 کیسے ہو سکتا ہے تو یوگ 0 کے لیے ہم جب سے لکھ سکتے ہیں plus 5 اور minus 5 تو ان کا جو جوڑ ہے وہ 0 ہوگا ٹھیک ہے یا کوئی بھی ایسے number ہے plus 4 اور minus 4 ان کا جوڑ بھی 0 ہوگا کتنے بھی بہت سارے آپ number سوچ سکتے ہیں ہم کا سب کا جو جوڑ ہے وہ 0 ہوگا ایک plus اور ایک minus لیں گے تو دونوں پونانکوں کا جوڑ تبھی 0 ہوگا جب وہ equal ہوں اور opposite sign میں ہوں thank you یہ پہلا question میں نے کرایا ہے سب ہی بچوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہ like اور subscribe کرنا ہے اور share کرنا ہے اور دوسرے بچوں کو بھی بتانا ہے آپ کی class کے جتنے بھی بچے ہیں اچائے کسی بھی سکول میں بڑھتے ہوں ہندی میڈیم کے ہوں یا انگلیس میڈیم کے ہوں سب ہی کو یہ بتانا ہے